سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ویڈیتا تھے کپتان مہندر سنگھ دھونی لیکن آج مقابلے کے ویڈیتا کوئی اور بنے ہیں ایک دوستو ٹوس جیت کر دھونی کا فیسٹہ تھا پہلے گندبازی کرنے کا اب پہلے بلے بازی کرنے ہوں تری دلی کی ٹیم کی شروعات جوڑ دا رہی سلامی جوڑی کے کھلاڑی پرتوی شعوہ شکرد اون نے میدان میں آتا ہی چوکے اور چھکوں کی بارش کرنی شروع کر دی تھی دونوں ہی کھلاڑیوں نے میدان میں آکر پہلے تو اپنے آپ کو سیٹ کیا اور اس کے بعد تابر توڑ بلے بازی شروع کر دی تھی اس دوران چھکرد اون نے اپنی پہاری میں 35 رن جڑے تھے تو وہیں دوسری طرف پرتوی شوتوں الگی فارم میں تھے انہوں نے چونسہ ٹھنڈ اکیلے اپنی ٹیم کے لئے جھٹائی تھی اور وہے بھی ماتر 43 گیندوں میں کھر دوستو آگے چل کر پھر ڈلی کی ٹیم کی طرف سے رشہ پنت اور شیر سیئر نے بھی اچھی بلے بازی کری دیکھتے ہی دیکھتے ڈلی کی ٹیم 6 وکٹ کے نقصان پر 155 رنوں کے سکور پر پہنچ گئی تھی چینے کی ٹیم کو لقشے ملا 166 رنوں کا جو کی اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ بڑا تھا لیکن دوستو چینے کی ٹیم کے آگے تو بڑے سے بڑا لقشے بھی چھوٹا لگتا ہے لیکن آج اس لقشے کے سامنے چینے کی ٹیم چھوٹی پڑ گئی چینے کی ٹیم کی شروعاتی خراب رہی شین ووٹسن کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں گائک ورڈ اور مرلی ویجے جیسے کھلاری بری طریقے سے فلوپ رہے کدار چادب بھی کچھ خاص نہیں کر پائے حالانکہ فاف ڈپلسس نے اچھی بلے بازی کرنے کی کوشش کری تھی لیکن پھر وہ بھی ٹیم کے لئے کچھ نہیں کر پائے جب دھونی اور چڑے جا بری طریقے سے فلوپ ہو گئے تھے اور دوستو پھر کیا ہونا تھا چینے سوپر کنگز کی ٹیم اس مقابلے کو چوالیس رنوں کے بڑے انتر سے ہار گئی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کے اصلی ویجے تھا ویسٹار کھلاڑی تو رہے پرتوی شو اب دوستو اتنی کم عمر میں ترتالیس گندوں کا سامنا کر کے پرتوی شو نے نو چوکے وہ ایک چھکے کی مدد سے اکیلے ہی چو سا ٹرن جوڑ دیئے تھے دوستو پرتوی شو کی یہ ہے پاری دلی کی ٹیم کے لئے کسی وردان سے کم نہیں اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ قابل تعریف کھلاڑی ہیں لیکن کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ بلے سے دل جیتنے کے بعد پرتوی شو نے اپنے شبدوں سے بھی دل جیتا ہے میچ کتم ہونے کے بعد پرتوی شو کا بیان لیا گیا اور اس بیان میں انہوں نے دھونی سے لے کر سبھی کرکٹ کے دگچ کے کھلاڑیوں کا تھنے واد یہ ہے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ پرتوی شو نے ایک لمبے بین کے بعد کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا ہے دھمال مجانے کے بعد اپنے بیان میں پرتوی شو نے کہا کہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جہاں پر آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس میچ میں آپ شونے پر آؤٹ ہوں گے اور کہاں پر آپ کا سکھا چل جائے گا اور آپ شدک جڑ دیں گے فلحال تو آج کے لئے میں اپنے آپ کو خوشنا سی مانتا ہوں کہ دلی کی ٹیم کے لئے میں اتنے زیادہ رن لگا پایا ساتھ ہی میری کوشش رہی گی کہ آگے ہونے والے سبھی مقابلوں میں اس سے بھی بہتر پردشن کر سکوں دوستو آپ کو بتا دے کہ جب پرتوی شو سے اس کے بعد یہ ہے پوچھا گیا کہ آپ پر بین لگا تھا اس کے بعد جب آپ نے کرکٹ میں واپسی کری تو کس کھلاڑی کو آپ نے پریڑنا مان کر سیکھا اس بات کا ہنس کر جواب دیتے ہیں پرتوی شو نے کہا کہ جس کھلاڑی کو میں اپنی پریڑنا وانتا ہوں وہ اس مقابلے ہیں میرے ساتھ کھیل رہے تھے جی اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مہندر سنگھ دھونی کی دھونی بھائی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے میدان میں کس طریقے سے شانت رہ کر بلے بازی کرنی ہے اور ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ کوپوریٹ کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی ٹیم کے کپتان شریہ سیئر کا بھی تاہی دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اس کھلاڑی نے مجھے ہمیشہ ہی کھیلنے کے موقع دیئے چاہے میری فارم بیکار ہی کیوں نہ رہی ہو لیکن شریہ س بھائی نے مجھے ٹیم میں شامل کیا اور ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے ہی پرچساہیت کیا ہے میں ان تمام کرکٹرس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پرے وقتیں میرا ساتھ دیا دونی بھائی تو میری انسپیریشن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کر ان جیسا بن سکوں دوستو پرتوی شو ایک امتہ پر لے باس ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آگے چل کر وہ بھارت کے لیے بھی کھیلیں گے لیکن دوستو چینے کی ٹیم کے خلاف ان کی دھواندار باری کو آپ سبھی تس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے سرور دیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد